تم بتاؤ اس گھر میں آپ کو کونسی آسائش ہم نے نہیں دی جس کو کمانے کے لیے یا جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ یہ عجیب و غریب قسم کے کام شروع کر رہے ہیں درے بتایا مجھے کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں کام کروں تم میرے بیٹے اور زیان تمہیں ڈی گریٹ کرنے کے لیے مختلف پوزز بنا رہا تھا لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تمہیں اپنی فیملی سے الگ کر دیا ہے اور یہ کیامرہ بے چنے کی کیا تکانی ہے کامرہ بے چاہاں ہوں کیوں 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 why did you sell it وہ میرا مسئلہ ہے تم اپنی ضروریات کے نام پر چیزیں بیٹھیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہو بیٹھے کیا میں تمہاری ضروریات اس گھر میں پوری نہیں کرتا ہوں آپ میری ہر ضروریات پوری کرتے ہیں راڑ لیکن اس وقت بات میری ضرورت کی نہیں میری ذمہ داریوں کی ہے جو میں خود اٹھا سکتا ہوں یہ کیا کیا کی گئے کل بات کریں گے میرے بیٹے نے آج تک کسی کو انگلی تک نہیں لگائی اور یہ قتل کی باتیں کر رہی ہے اچھا تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آج سے پہلے آپ کی بیٹے نے کسی کو انگلی تک نہیں لگائی بلکل نہیں پھر تو آپ کو بہت غلط لگتا ہے اس کا مطلب ہے بھئے کہ آپ اپنی بیٹے کو اچھے سے جانتی ہی نہیں یہ کہہ رہی تھی کہ سالار یا زیان جو ہیں یہ کرمینل نہیں ہیں تو آپ یہ جو قتل شتل والے ورڈز ہیں یہ پلیز مت بولیے کرمینل کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن غصے میں یا زید میں کوئی گیارنٹی تو نہیں ہوتی نا سالار نے اس دن جو کچھ کیا نا وہ جسٹیفائیڈ تھا میں اس بات کا مطلب نہیں سمجھی دیکھو بیٹا آج جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا لیکن آئندہ کبھی کوئی گھر پہ آئے معافی مانگنے بے شک آپ اس کو معاف نہ کریں لیکن کم از کم اس سے دشمنی تو مطلب ہے لیکن ڈاڈ ٹھیک ہے آج کے بعد جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا ستارہ believe me اور وہاں وینیو پہ پہنچ کے مجھے پتا چلا کہ یہ کلائنٹ کون ہے آج کے بیٹا نے چین میں ڈاڈکی پہرنامی لیکن م اشکل کیا کرد جانب تم تو جانتی رو بھی کم تو پ hamburgerگرکل کار رہی چیز میرے چکک نہیں ڈاڈکوں کی ٹھیک ہے یہ ہز chilم پہا ہے ہاں یار بیشتی ہے اگر ڈیاد نے نہیں دلایا سمجھے میں نے فرد ایک فوتوگریفی کامپٹیشن میں جی کھا سالار آپ نے اپنا انام بیشتی ہے انام ہی تو بیچ ہے کوئی امان بیشتی تو نہیں آیا اچھا خیر یار you know what just relax take it easy تم پریشان سو جا اور آپ آپ نہیں سو رہے یار مجھے پکچر چیک کر کے آگے ہی میل کرنی تاکہ کلینٹ اپنی یارم کیلئے سلیکٹ کر سکے ہاں تو ساری بھیج دینا وہ لوگ خود ہی سلیکٹ کر نہیں ہاں لیکن یار مطلب I need to sort it out اگر کوئی پکچر ڈی فوکسٹ ہو یا خراب چلی جائے اچھا تو نہیں لگتا اچھا دیکھیں پہ یاری پر بیٹھ کے کرلیں کام لیکن مانے نیند خراب ہوگی آپ کی رات پہ تو خراب ہوگی آپ نے کیمرا لپٹاپ لے ہم دونوں مل کر سلیکٹ کر لیں گے شور مانے نیند خراب ہوگی مانے نیند خراب ہوگی کھالو یار ٹھندا ہو جائے گا کیای ایم کیا مطلب لکھ نہیں ہے پیار سے لے کر آیا ہوں پیس کھالو اچھا لسن I'm sorry کیس لئے دے رو گئی نا next time خیال رکھوں promise اچھا لسن مجھے مجھے بہت ہے ہاں ٹھیک ہے آہ اللہ حافظ کہاں کسی کہانے پر اتنا ہنگامہ اور اب اتنی بڑی بات ہو گئی تو رامسیج یونیورسٹی جا رہی ہیں آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں نہیں میں ان سے پوچھ رہی ہوں کہ کل جو مہمان آئے تھے ان کی انسلٹ کر کے کیا ویزن دیا تھا اب خیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں یہی تھا نا اب پوچھیں اسے کہاں گئی خیرت وہ بس اپنا کام کرنے گئی اس زلط کو تم کام کہتی ہو زلط زلط تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھلانے کو کہتی میند کر کے کام کرنے میں کیسی شرم دوسروں کے گھڑنوں پر بیٹھ بیٹھ کے تصویریں اتروانے سے تو بہتر ہے کہ انسان اپنے باپ کے آگے ہاتھ پھیلانے وہ گھٹنوں پر ضرور بیٹھتی لیکن کسی کے سامنے جھپنے کے لئے نہیں بلکہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لئے اگر اس وقت آپ ان کا ساتھ نہیں دے سکتی تو ان کا حوصلہ بھی مت توڑیں موسیقی